اسلام علیکم میں ہوں ایشا آگل اور آپ دیکھ رہی ہیں جنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج کے اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کرتا سٹائل کے بازو کی کٹنگ کیسے کریں گے اگلی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے بازو کی کٹنگ کندھے کی گلائی کیسے کی جاتی ہے کٹنگ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بھئی اور اس کے بعد بیل آئیکن پرس کرنا تو بلکل مت بھولیے گا یہ آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہونے والی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بازو کا پیس ہے جو کہ فور فیس شیٹ کے ساتھ آتا ہے کھلے ڈولے سے بازو ہوتے ہیں یعنی اچھا بازو بن جاتا ہے جو اور توڑ بھی کرنا نہیں پڑتا اگر آپ سلیم اور سمارٹ ہیں اگر آپ ہیلتھی ہیں پھر تو جوڑ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن اس بازو میں بھی مجھے کوئی جوڑ نہیں ڈالنا پڑے گا بلکل آسانی کے ساتھ بازو بن جائے گا کندھا بھی پورا ہے اور لمبائی بھی پوری ہے یعنی نہ لمبائی میں ہمیں کوئی ایشو ہوگا نہ جڑائی میں کوئی ایشو ہوگا سب سے پہلے تو ہم نے اس میں دو پیس کر لینے ہیں اس کے دو پیس بھی اس لے کر رہی ہیں کیونکہ خوش قسمتی سے اس کے بارڈر میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بارڈر بھی بلکل برابر ہے یہ واقعی میری خوش قسمتی تھی کہ بازو ہر لحاظ سے بلکل پرفیکٹ تھے اس کے بعد جیسے میں تیہ لگا رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی الگ لگ دونوں پیسز کو تیہ لگا لینی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں دونوں دوسرے کے اوپر تیہ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اوپر رکھ لیتے ہیں جو اگلی کرٹنگ ہوتی ہے اس کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کے غلطی کا امکان نہیں رہتا ورنہ تو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اگلی کرٹنگ میں جو بچیں ہمارے پاس سیکھ رہے کر آتی ہیں اگلی کرٹنگ کرتے ہوئے اتنے مسئلے کر دیتی ہیں کبھی کبھی ایک ہی بازو پر اگلی کرٹنگ کر دیتی ہیں کبھی ایک بازو کی آگے کی طرف اگلی کرٹنگ آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی پیچھے کی طرف آ رہی ہوتی ہے پھر ان مسائل کا حل نکالنا پڑتے ہیں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے لمبائی رچڑائی بلکل ٹھیک ہے کندھے کی جو میری کھلائی تھی وہ آٹھ انچ ہے اور یہ نو انچ پڑا ہے یعنی ایک انچ ہماری سلائی کا موجود ہے جو ہم نے گھلائی کرنی ہوتی ہے وہ دھائی سے تین انچیز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہ دھائی انچیز کی ہے اگر آپ کے پاس ایسا سکیل ہے جو کہ پین ٹراؤزر کو ان کی کٹنگ میں سٹیچنگ میں اور یہ سکیچنگ میں کام آتا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو جیسے میں کر رہی ہوں سیم آپ اگر ایسے نشان لگائیں گے تو پلکل ویسے ہی نشان لگتا ہے جیسے ہم نے ہاتھ کی مدد سے کندھے کی گلائی دینی ہوتی ہے دیکھیں سیم سیمیں ہلکا بھلکا ایک آدھے پوائنٹ کا فرق ہے اب ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے یہ ہمارے ہو گئی کندھے کی شیپ اگر آپ اس سے زیادہ گلائی دینا چاہتے ہیں وہ بھی آکی مرضی ہے یعنی میں نے دھائی انچیز کی گلائی دی ہے آپ تین انچیز کی بھی دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کیونکہ میرا آٹھ انچ کا کندھا تیار ہے میں نے یہاں سے پکڑا اور اس کو کٹ لگا لیا تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرا کندھا یہاں پہ اتنا تیار ہے یہ دیکھیں اب کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں بازو اور یہ دیکھیں پہلا میں نے ہٹا لیا ہے اوپر والا حصہ میں نے ایک سنگل ہٹا لیا ہے اس کے بعد درمیان میں جو دو حصے ہیں درمیان میں دو حصے ہیں ان کو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو میں نے گلائی کی ہے آہستہ حصہ کرتے ہوئے میں نے انڈ کیا ہے اس کا یہ تقریباً سوہ انچس کی ہے آپ ڈیڈن سکیپ کر سکتے ہیں ایک سے سوہ انچ کی یہ گلائی ہوتی سے اگلی کٹنگ کہتے ہیں یہ آپ تب کٹتے ہیں جب آپ شرٹ کے کندھے کی بھی اگلی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اوپر والا بھی اکھیسہ سنگل ہٹا لیا تھا نیچے والا بھی ہٹا لیا سینٹر والے جو دو پیسز ہیں جسٹ ان کی یہ کٹنگ ہم نے کر لینی ہے یہ لیں بھائی اتنی آسانی کے ساتھ یہ کٹنگ ہو چکا ہے یعنی ہمارے بازو کی کٹنگ ہو چکے ہم نے اس کو کوئی شیپ نہیں دے نہیں کیونکہ یہ کرتا سٹائل ہے ان کی بلکل سٹریٹ سلائی لگے گی اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو بیل والے اور ٹیسٹ بیٹن والے اور سادے بازو کی کٹنگ اور ان کی شیپ کا بتاؤں گی بہت سے نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ساتھ نہیں سب شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا اور بازو کی گلائی کیسے کی جاتی ہے بہت آسان ہے بہت ہی سمپل ہے انشاءاللہ نیکسٹ اگر آپ ایسے کٹنگ کریں گے تو آپ کے بازو کی جو گندھے کی کٹنگ ہوگی وہ بلکل پرفیکٹ ہوگی امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھئی آپ نے ابھی تک سبسکرائب کیوں نہیں کیا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے گی ویڈیو کو لائک بھی کھڑ دیجئے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں ہر اس لڑکے کے ساتھ شیئر کیا کریں جسے سلائی میں کرٹنگ میں سکیچنگ میں انٹرسٹ ہے تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ رحمان ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹیپ اور ٹرک کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ میرا بھی فائدہ ہوتا رہے آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا